اور اب گجرات چناؤں کی بات کرتے ہیں گجرات چناؤں سے پہلے نیوز ورلڈ انڈیا گجرات کے پرمکھ مددوں کی تلاش میں سوبے کے لوگوں تک پہنچ رہا ہے اسی کڑی میں ہمارے سموا داتا ابنہ اپادھائی پہنچے جونہ گڑ کے گاؤں میں اور بات کی وہاں کے لوگوں سے گجرات میں کچھ ہی دنوں بعد ویدھان سبا کا چناؤں ہے کئی سارے چہرے ہیں گجرات کے جو دیش کے دنیا کے سامنے ہیں گجرات موڈل کی بات دیش بھر میں ہوتی ہے گجرات میں فیلے ادیوگ دھندوں کی بات دیش بھر میں ہوتی ہے گجرات کی چمچماتی سڑکے گجرات کے بڑے بڑے خوبصورت شہر ان کی باتیں ہر طرف ہوتی ہیں لیکن گجرات چناؤ پر نیوز ورلڈ انڈیا ہر اس جگہ پر جا رہا ہے جہاں پر ہمیں جانا چاہیے تو اس تعداد میں کسان اور کھیت بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر جانا ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے نیوز ورلڈ انڈیا پہنچا ہے گجرات کے گاؤں کے کسانوں کے بیچ یہ جاننے کی کوشش کرنے کے لیے کہ آخر کس حالات میں ہے گجرات کے کسان جس طرح سے گجرات باقی چھیتروں میں فل فول رہا ہے کیا اسی طرح سے گجرات کے کسان بھی فل فول رہے ہیں کیا وہ بھی پیسہ کما رہے ہیں یا پھر ان کی حقیقت ان باتوں سے الگ ہے ان باتوں سے جدہ ہے کچھ کسان یہاں پر ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے موجود ہے ان سے جانتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کا نام کیا ہے بھوپت بھائی بھوپت بھائی آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے بندوری بندوری گاؤں ہیں کتنے لوگ کھیتی پر آشرت ہیں کیا پورا گاؤں کھیتی کرتے ہیں پورے گاؤں کے لوگ کھیتی کرتے ہیں کتنی کھیتی کتنی اکڑ آپ کو کسی کے پانچ دس اکڑ آپ کے پاس کتنے اکڑ پانچ اکڑ ابھی میں نے یہاں پر لوگوں سے بات کی یہاں کا سینگ دانا موگ فلی اس کی بہت کھیتی ہوتی پہلے بیس ایار روپے کھنٹل تھا سب سے مہتپون چیز ہوتا ہے کیا پریابت ماترہ میں پانی آپ کو مل رہا ہے ایک موٹا موٹا انوان سال بھر میں کتنی لاغت لگ جاتی ہے کتنے پیسے لگتے ہیں کھیتی میں ایک بیگے میں سالی کلو ڈیو آتا ہے ایک بیگے پہ دس ایار روپے اچھا فصل جب کٹتی ہے تو اس دس ایار کے کتنے روپے آپ کو ملتے ہیں مطلعہ پانچ ہیار روپے بیگے کا فائدہ ہو جاتا ہے پانچ ہیار روپے کی بچت پہلے بھی اتنی ہی بچت ہوتی تھی کی پہلے زیادہ ہوتی تھی بہت کم ہو گیا اچھا تھوڑا کم تھی گیا بنافع تھوڑا کم ہو گیا ہے پہلے کی دلنا میں اس کی وجہ بہت سم بھی ہے کیا یہ آپ کا حالت دیئے ہی ہے مجھے ہوں سب کا سب کا میری پارٹی ایک کا جامین ہے کیا بھی جو پریشتی ہے کسانوں کے اس میں کم سے کم جو ہمارا یہی بیو فصل کے ریٹ ہے وہ ڈاؤن ہوتے جا رہا ہے اور ہمارا خرچہ بڑھتا جا رہا ہے دیسمبر میں الیکسن ہے اس لئے سرکار تیاروں ساری جہارت کرتی ہے اس میں کسانوں کے بھی جہارت ہوئی مواجیے کا اعلان بغیرہ مواجیہ نہیں ہے لیکن جو ہماری فصل ہے اس کے ٹکا کے بھاو جار کیے مواجیہ 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 سرکاری خرید کا وہ بڑھا دیا ہوگا وہ بڑھا کے پیجیا ہے چونہو کے چلتے ہیں چونہو کے چلتے ہیں لیکن یہ جو بتا رہے ہیں کی بیگا میں دس کے پندرہ ہو جائیں گے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سال چنہو ہے اور مواجیہ 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 بڑھا ہوا مل رہا ہے اس لیے دس کے پندرہ ہو جائیں گے سبی کی اثر ہے ابھی نوٹ بندی کی بھی اثر ہے جی ایسٹی کی بھی اثر ہے چھوٹے چھوٹے ہیں جو ویہاپاری لوگ ہیں اس نے مال لینا کم کر دیا ہے ایکسپورٹ بند ہو گیا ہے یہ ساری ساری دکھتے ہیں یہ جو اس کی جہا ہماری گورنمنٹ کی سسٹم ہے اس کی سسٹم کے لکے ہمارے کھیڑت بھائیہ بھائی لوگ ہیں وہ انپڑ ہے وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کے مادیم سے وہ پریشت نہیں ہے اس لیے کیا کیا کہ اس نے جو آپ کو آپ کی مقفلی ہوئی ہے اس کو پہلے گورنمنٹ کو خرید دی کرنی ہے تو پہلے آن لائن ریجیسٹرشن کروائیے آن لائن ریجیسٹرشن کہاں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے معلوم نہیں کیسے ہوگا وہ بھی معلوم نہیں سب سے مہنگی کار پر جتنا جی ایسٹی لگتا ہے اتنا ہی جی ایسٹی سرکار نے لگایا ہے ٹریکٹر پارٹس پر ٹریکٹر لگزری کی سواری نہیں ہے ٹریکٹر کسان کی سواری ہے ٹریکٹر کے ذریعے کسان اپنے کھیت کو جوٹتا ہے اس سے فصل پیدا کرتا ہے اسی سے اس کی آمدنی ہوتی ہے اسی سے تمام دیش والوں کا پیٹ بھرتا ہے سرکار کو یہاں پر ضرور سوچنا چاہیے کہ ایک لگزری کار اور ٹریکٹر کو دونوں کے اوپر سیم سلیپ پر جی ایسٹی لگانا کتنا جائج ہے ان تمام کسانوں کے چہروں کو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ چہرے ہیں جن کے پیچھے نہ جانے کتنی کہانی چھپی ہوئی ہے جو بات میں سمجھ پایا وہ یہ سمجھ پایا کہ کھیتی میں مل آج بھی اتنا ہی رہا ہے جتنا پہلے ملا کرتا تھا جتنا تین سال چار سال پانچ سال پہلے ملا کرتا تھا مل آج بھی اتنا ہی رہا ہے لیکن لاغت بڑھ گئی ہے وجہ کئی ساری ہے تین سال میں مہنگائی میں وردی ہوئی ہے خاد بیج اس میں وردی ہوئی ہے ڈیزل میں وردی ہوئی ہے ٹریکٹر کا میں نے ذکر کیا ٹریکٹر پر جی ایسٹی اٹھائیس سیزدی لگ رہا ہے ٹریکٹر پارٹس پر اٹھائیس سیزدی جی ایسٹی لگایا جا رہا ہے ان تمام وجہوں کے چلتے کسان کی کمائی جو ہے وہ سال در سال کم ہوتی جا رہی ہے یہ وہ علاقہ ہے گجرات کا جہاں کا سنگڈانا سنگڈانا یعنی کی مونفلی دیش ودیش تک بھیجی جاتی ہے وہاں کا کسان یدی گھاٹے میں ہے تو اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ جو گےہوں کی یا کسی اور فصل کی کھیتی کر رہا ہوگا ان کی حالت ان سے بھی زیادہ دینی ہوگی یہاں کے لوگوں نے جو بات ہم تک پہنچائی ہے ہم چاہیں گے کہ یہ بات چناؤ لڑنے والی پارٹیوں کے نیتاؤں کے کان تک بھی پہنچے سرکار چاہے جس کسی کی بھی بنے انہیں ان کسانوں کی طرف بھی دھیان ضرور دینا چاہیے کامیرامین مکیش کمار کے ساتھ ابنا وپادیہ نیوز ورلڈ انڈیا گجرات موسیقی